اِنَّ الْحُمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَئِينُهُ وَنَسْتَقْفِرُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَا وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَالرَّسُولُهُ أَمَّا بَعْدْ فَقَدْ كَالَ رَبُّنَا عَزَّ فَجَلْ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْهَمِيدِ بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاهِ ذِي الْقُرُبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْشِ يَعْذُكُمْ لَأَن لَكُمْ تَذَكَّرُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ وَانْهُ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحيوا من الله حق الهياء قال قُلْنَا إِنَّا نَسْتَحِيِ وَالْحُمْدُ لِلَّا فَقَالْ لَيْسَ ذَلِكِ وَلَكِنَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَذَ الرَّأَسِ وَمَا هَوَا وَأَنْ تَحْفَذَ الْبَدْنِ وَمَا وَأَا وَأَنْ تَذْكُرَ الْمُوتَ وَالْبَلَاءِ وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاءِ الدُّنِيَا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةِ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاءِ الدُّنِيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكِ فَقَدْ اسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَخْرَجَهُ التِّرْمَزِيُ فی سنن اوکا ما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور اسلام کی عظیم و شان دولت نصیب فرمائی اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اور دنیا میں جینے کے لیے اور رہنے کے لیے عظمت والی کتاب نازل فرمائی قرآن مجید اور فرقان حمید جو کہ ثواب کی کتاب بھی ہے اور انقلاب کی کتاب بھی ہے قانون بھی ہے اور دستور بھی ہے اور حق یہ ہے کہ دنیا اسلام میں اور اس زمین پر اللہ کے قرآن کا ہی قانون چلنا چاہیے اور اسی دن ہم کامیاب ہوں گے جب اس باطل نظام جمہوریت سے ہماری جان چھوٹے گی اور ووٹوں کے چکر سے نکل کر رنگ برنگ جنڈوں سے اپنی جان چھوڑا کے اور چہروں کے اور ان نظاموں کی پودھا کی بجائے خلافت کا نظام آئے گا اور قرآن کا قانون ہی دستور ہوگا پھانوں میں کچھریوں میں گھروں میں اور ایوانوں میں اور زمینوں میں اور مکانوں میں اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا قرآن اللہ نے نازل ہی اس لئے کیا ہے کہ اسے نافذ کیا جائے اور غالب کیا جائے اور اللہ تعالی نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم الشان تحفہ تا فرمایا امام القبلتین بھی ہیں سید کائنات بھی ہیں سید غلد آدم بھی ہیں سید سکالین بھی ہیں خطیب کائنات بھی ہیں امام المجاہدین بھی ہیں شاف محشر بھی ہیں شفی الموہدین بھی ہیں فاتح ابو واب الجنہ بھی ہیں سیرت اور صورت میں حسن اور جمال میں عالی اور افضل مقام کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ہمیں یعظیم الشان توفیہ تا فرمائے آج ہمیں اسی بات کا تقاضی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھیں اور پوری دنیا پیچھا جائیں قرآن و سنت میں ہی ہماری عزت ہے قرآن و سنت ہی میں ہماری عزمت ہے اور قرآن و سنت کے ساتھ ہی دنیا میں انقلاب آئے گا بھول میں مت رہنا دنیا کی چیزیں اور دنیا کے بنائے ہوئے منشور تمہیں عزت کبھی نہ دیں گے انقلاب کبھی نہ آئے گا انقلاب والی کتاب قرآن ہے اور معاف کرنا آج ہم کتاب و سنت سے دور ہیں آج ہم اپنی رائے اپنے فتوے اپنے امام کے قول اپنے مسلک کی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں یا ملکوں اور وطنوں کے قانون کے بیچے لگے ہوئے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا اللہ اللہ کا قانون کبھی بدلہ نہیں کرتا مت سمجھنا ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں مت سمجھنا ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں مت سمجھنا ہم مسلمان کہلوانے والے ہیں اللہ ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا ہم جو مرضی کریں ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں ہم شیطان کی اگر پوجہ کریں ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں ہم گرگر کے اندر مسیقی کے دن پہ ناچیں ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کی امت میں شامل ہیں یہ بول ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگو کان کھول کے سن لو تمہاری خواشات کو دیکھا نہیں جائے گا نہ اہلِ کتاب کی خواشات کو بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا ضرور پائے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کول ہے اسے بار بار سمجھایا جائے عواز بھی ہوں درس بھی ہوں خطبے بھی ہوں خطبہ جمعہ بھی ہو جلسہ عام بھی ہو کانفرنس بھی ہو کیسٹیں بھی ہو قرآن بھی ہو بخاری بھی ہو مسلم بھی ہو ابو داوود بھی ہو نسائی بھی ہو ترمزی بھی ہو ابن ماجہ بھی ہو زارِ ہیرہ بھی ہو زارِ سور بھی ہو مکہ بھی ہو اور مدینہ بھی ہو اور بدر بھی ہو اہد بھی ہو خندق بھی ہو خیبر بھی ہو ہدیبیہ بھی ہو فتح مکہ بھی ہو ہنین بھی ہو موتا بھی ہو تبوک بھی ہو کابسیہ بھی ہو یرموک بھی ہو داوت بھی ہو جہاد بھی ہو کتال بھی ہو اللہ کا پیغام بھی ہو پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں اپنی مرضی کرتے چلے جائیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے ظالموں سے ہم خوب نبٹنے والے ہیں وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَاَلَّهُمْ يَرْجِعُولِ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی طبائیاں ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں درو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے جو دوزخ کا ہے جو رب کی پکڑ کا ہے تو اللہ کے قانون کبھی بدلہ نہیں کرتے اللہ اپنے قانون کو کبھی بدلہ نہیں کرتا ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے ہم جو سلوک آمینہ کے لال علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ کریں گے وہی رب ہمارے ساتھ سلوک کرے گا اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانی موجود ہے بتاؤ تم سے پہلے اس زمین پر کتنے لوگ رہتے تھے کیسے کیسے لوگ تھے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُغْلَكُ بِتْوَغِيَا وَأَمَّا عَادُلْ فَأُغْلَكُ بِرِئِن سَرْسَرِنْ عَاتِيَا تمہیں یاد ہے اس زمین پر قومِ عاد بھی تھی تمہیں یاد ہے اس زمین پر قومِ سمود بھی تھی تمہیں یاد ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا جب انہوں نے رب کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے رب نے تباہ کر دیا سَخَّرَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيْعَال وَسَّمَانِيَةَ عَيَّا مِنْ حُسُومَا آج ہم گانے سنیں فلمیں دیکھیں زناکاریاں ہوں نشا ہوتا پھرے عشق و مشوقی کے کیل کے لے جائیں تباہی نہ آئے بربادی نہ آئے اللہ کا قانون نہیں ہے عَلَمْ تَرَ كَيْفَا فَعَلَى رَبُّكَ بِيَصْحَابِ الْفِيلِ یاد کرو وحلش کر حاتھی والا رب نے ان کو تباہ کر دیا عَلَمْ تَرَ كَيْفَا فَعَلَى رَبُّكَ بِيَاد اِرَمَ ذَاتِ الْإِمَاد اللَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَاد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَعْبُوا سَخْرَ بِالْوَاد وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَاد اللَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَاد فَأَكْسَرُوا فِيهَا الْفَسَاد فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَاب قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی قوالی نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی گانا نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی موسیقی نہیں عشق و مشوقی یاد ہے اللہ کا قرآن یاد نہیں تیسوہ پھارا ہے سورة الفجر ہے اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کہاں گیا نمرود کہاں گیا فیرون اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغافتیں کرتے تھے رب نے ان کو صفحہ حسی سے مٹا دیا اینہ باجہل اینہ باجہل ابو جہل کہاں ہے ابو لہب کہاں ہے جاؤ سعودی عرب کے اندر مدائن صالحہ کے علاقے دیکھو اتنے بڑے بڑے دروازے اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تباہ کروئے خجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے یاد کرو قومی لوت کو جنہوں نے گندہ کھیل کھیلا رب نے ان کو کیسے مارا زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گئے اور پھر زمین پہ دے مارے گئے اتنے زمین میں دنسائے گئے کہ نیچے سپانی نکلایا کہاں ہے قوم شوائب کہاں ہیں یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو چودری سمجھنے والے نمبردار سمجھنے والے تباہ ہوگئے برباد ہوگئے قد خلق من قبلے کن سنن فسیرو فی الارضی فندرو کی فکانا عقیبت المکذبین یاد رکھو جرم تم بھی کروگے گناہ تم بھی کروگے نافرمانی تم بھی کروگے ہم تمہیں بھی سزا دیں گے ہم تمہیں بھی بتلا دیتے ہیں وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ الْلَّوِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَدَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالِ ترلا کرتا ہوں وقت نکال کے ناول نہ پڑنا ڈائجسٹ نہ پڑنا فلمیں نہ دیکھنا گانے نہ سننا ٹوِنکل ٹوِنکل نہ کرنا صورت ابراہیم کا متعدہ کرو اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے آخری رکوع ہے آخری رکوع صورت ابراہیم کا لوگ اسی زمین پر رہتے تھے یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں قومیں بستی تھیں رب نے ان کو تباہ کر دیا رب نے ان کو برباد کر دیا آج ہماری ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم پر سکون ہیں خندگی عذاب بنی ہوئی ہے امریکہ ہمارے اوپر مسلط ہے یو اینو کا حکم چلتا ہے سلامتی کونسل کے گنڈے آج ہمارے لہو کے پیاسے ہیں برما میں کشمیر میں افغانستان میں اور شام میں اور یمن میں اور فلسطین میں اور عراق میں اور جزائر میں اور یمن میں اور سمال میں اور مالی میں اور فلپائن میں خون بہتا ہے مسلم کا عزت لڑتی ہے مسلمان کی قرآن جلتا ہے مسلمان کا خاکے چھپتے ہیں آخری رسول کے ہمارے رسول کے پیارے رسول کی توہین ہوتی ہے عزتیں لٹی جاتی ہیں گر گرائے جا رہے ہیں مسجدوں کو ڈایا جا رہا ہے بتاؤ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں بجلی گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر چاہو جوابِ شکوہ لامہ اقبال کا پھڑ لو ہم کیا تھے ہم کیا کر رہے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خور ہوئے تارکِ قرآن ہو کر آج ہم اپنے آمال کی صدا بگت رہے ہیں مد دوشتو دنیا کو اپنا محاسبہ کرو ودا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ یہود کس کام میں ہم پیچھے ہیں یورپ سے ایک بھائی آیا کہتا ہے اتنی گندگی یورپ میں نہیں جتنی پاکستان میں اتنا گز ہمارے آمال کی صدا ہماری کرتوتوں کی صدا یہ باطل حکمران جو شکلیں بدل بدل کے جنڈے بدل بدل کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا کہتے ہیں اور ووٹ کو مقدس امانت کھا جاتا ہے ووٹ خیانت ہے ووٹ برائی ہے ووٹ اللہ کی نافرمانی ہے ان گھنڈوں کو ان اللہ کے دشمنوں کو ان باغیوں کو مرتخب کرنا چاہتے ہو کندے نظام کے دریئے بول ہے تم کو اسلام آئے گا سڑکیں مل سکتی ہیں تم کو پارک مل سکتی ہیں تم کو گلیاں بن سکتی ہیں تمہاری اسلام لانے والے یہ شکل ہی نہیں اسلام لانے والے یہ چہرہ ہی نہیں باطل حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں دن رات فہاشی بڑھتی ہے اور سڑکوں کی فکر کرنے والوں پارکوں کی فکر کرنے والوں دیکھو ٹی وی پہ کیا لگا ہوا ہے دیکھو گندی سیڈیز کی دکانیں کھلی ہیں دیکھو شہر میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے گنڈوں نے کتنے گندے بول لگائے ہوئے ہیں روک سکتے ہو کھنا سیڈیم کے پاس پولکوں پر لگی گندی فوٹو پہ گند پھینک سکتے ہو دن کے اجالے میں پولیس پکڑ لگی تم کو یہ پولیس کا کام ہی ہے ہی ہے شریف لوگوں کو پکڑنا اچھے لوگوں کو پکڑنا ان کا کام بنماشوں کو روکنا نہیں ان کا کام برے لوگوں کو روکنا نہیں ہے یہ پاکستان ہے آزاد لوگوں کی سرزمین ہے گانے کھا سکتے ہو فلمیں دیکھ سکتے ہو سن میں بنا سکتے ہو دوستو ہر برا کام کر سکتے ہو مشکل ہے تو مسجد کو بنانا نہیں یقین تو گراسپور کے بانیوں سے پوچھو مشکل مسجد کو بنانا ہے باقی ہر کام کرنا آسان ہے یہ مسلمان ہے گرجہ بن سکتا ہے مندر بن سکتا ہے مابت خانے بن سکتے ہیں مسجد نہیں بن سکتے ہیں اس گرکواگ لگ کے گر کے چھلاک سکے میں اگر سوختہ ساما ہوں تو یہ روز سیاہ خود دکھایا ہے میرے گر کے چراغہ نے مجھے روکنا ہے تو سینموں کو روکو روکنا ہے تو تھیٹر کو روکو روکنا ہے تو گندے گانوں کو روکو روکنا ہے کیبل کی گندے باطل نظام کو روکو وہاں آگے کوئی نہیں بڑھتا زور چڑھتا ہے تو بیچاری مسجد مانوں پر مسجد روک دو اپنی آمال کی سزا ہے سلاب آ رہے ہیں جتنے مرضی ڈیم بنا لو رب چاہے تو اس ڈیموں کو توڑ دے وہ ڈیم ہی تھا یمن میں ڈیم بنا ہوا تھا رب کی نشکری کی قوم نے رب نے ڈیم توڑ دیے وہی پانی جو ان کی سلامتی کا زامن تھا وہی پانی ان کی فصلوں کو اجار گیا کبھی زلزلے کتنے زلزلے آئے پچھلے دنوں کتنے زلزلے آئے کتنی تباہیاں مچ گئی تو باقی مافی مانگی داڑی کو ماف کیا چود کو چھوڑا چوبہ کھیلنے سے باز آئے گانوں سے باز آئے عبائل سے گانے ڈڈڈ کیے توبہ توبہ اصدق فراللہ زلزلہ آئے تو کہتے پھرتے ہیں عملی توبہ نہیں کرتے عملی استقفار نہیں کرتے اپنے آمال کی سزا ہے جو کرو گے وہی بگت ہو گے جو کریں گے تم ذمیدار ہو تم کاشتکار ہو جو بیجی ڈالو گے وہی فصل کاتو گے جب بھی ہی نہیں ڈالو گے گندم کا فصل کیسے کاتو گے جو کرو گے وہی پاؤ گے اللہ کا قرون اللہ کا قانون ہے جو انسان کرتا ہے وہی اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہے زلزلے سلاب تبہیاں گرگر لڑائیاں فرقہ واریت کے بد آپس میں کشمکش دستوں گرے بان گالی گلوچ بائی بائی سے نہیں ملتا ایک منحج والے سلام لینا گوارا نہیں کرتے یہ کون سی مسلمانی ہے کافروں سے اسلام دشمنوں سے رب کے باغیوں سے تو ملو جب پھیاں ڈالو اور ایمان والوں سے سلام لینا گوارا نہ ہو اپنے آمال کی سزا ہے کیا کرتے رہے ہم تو حص سے دوری تو تھی ہی ہماری رب سے بغاوت تو تھی ہی شرک تو ہو رہا تھا سنت کا مزاق تو ڑھایا جا رہا تھا بیدت سے محبت بھی ہمیں ہو گی تھی مولویوں نے اپنے پیٹ پالنے تھے قوموں کو آپس میں لڑانا تھا یہ فلان ہے یہ فلان ہے یہ رسم ہے یہ رواج ہے یہ تیسال سواب کرانا ہے اور دنیا والوں اپنے آمال کی سزا بغت رہے ہیں کیوں آنکھیں بند کی تم نے کیوں تا سب کی پٹھیاں باندھی تم نے کیوں نہیں قرآن کو کھول کے پڑھتے کیوں نہیں حدیث رسول کو پڑھتے کیوں نہیں کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے بتاؤ ان دونوں چیزوں سے بہتر کچھ چیز ہے ہم کہاں سوئے ہوئے ہم کس غفلت میں پڑھے ہوئے توحید سے دوری تھی مسجد سے دوری تھی نماز کے قریب بھی ہم نہیں جاتے کبھی دو پڑھڑی کبھی تین پڑھڑی کبھی چار کبھی پانچ کبھی دو دن کبھی چار دن جھوٹ بھی بولیں گے حیبت بھی کریں گے چگلی بھی کریں گے سارے گناہ سودھ کھاتے جاتے ہیں رب سے جنگ کرتے جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں اور ملاوتے اور دھوکے اور فرات اور جوہ اور نشے کے قسمیں کبھی ون ٹو ون کبھی گھٹکا کبھی تماکوالا پان کبھی نسفار کبھی ہیرون کبھی چرس کبھی شراب کتنے کھانے ہیں جو تُو نے نشے کے کھولے ہوئے ہیں کتنے شرطیں تُو نے لگائی ہوئے ہیں کتنے بھت ہیں جو تُو نے کھڑے کی ہوئے سارے گناہ پہلے سے ہو رہے تھے مگر مزید ایسے ایسے گناہ انسان کر رہا ہے کہ شیطان بھی شرما جائے شیطان بھی شرما جائے بتاؤ آج ہمارے معاشرے میں شرم ہویا ہے شرم ہویا کا وجود کہاں ہے کس گھر میں ہے بتا دو کس چوک میں ہے بتا دو کس گود میں شرم ہویا ہے کس نسل میں ہے کس آنکھ میں ہے کس زبان میں ہے کس کان میں ہے کن قدموں میں شرم ہویا ہے یہ اس کو شرم ہویا کہتے ہیں کہ مسجد میں آزام ہو رہی ہے اور باہر گانے لگے ہوئے ہیں یہ شرم ہویا ہے مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور بہر گندے گلوکار گوئیے میراسی ووٹ مانگنے آئے ہوئے ہیں شرم تک نہیں حیاء تک نہیں مسجد میں نماز ہو مسجد میں رب کا نام ہو مسجد میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہو یہ گندے ووٹ مانگتے ہیں حیاء تک نہیں کہ مسجد کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں سیال کوٹ میں کتنے واقعے سے پیش آئے یہ ہے شرم و حیاء اس کا نام شرم ہویا ہے مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے میرج حال میں دول بج رہا ہے شریف سادوں کی شادی ہو رہی ہے اب تو ہویلیوں میں ہماری شادیوں ہوتی ہی نہیں میرج حال میں جانا لازمی ہے عزتدار کی نشانی ہے میرج حال میں مخلوط محول گندہ محول اور بے پردگی اور فہاشی اور اریانی اور لاتے ہیں مانگ کر ویڈیو بنانے والوں کو فوٹو کھینچ میری بہن کی میری بیوی کی میری بیٹے کی پوز بنا اس کے دائیں سے اور بائیں سے سارے پوز بنا فوٹو بنا کے شکلیں بنوا کے فوٹو کھچوا کے آخر میں کیا کہتے ہو تینکیو ویری میچ شکریہ پیسے بھی لے لو ہمارے تو نے میری ماں کے پوز بنائے میری بہن کے پوز بنائے شرم کہاں ہے ایک بھائی رات بتا رہا تھا بیوی ماشاءاللہ پردادار ہے برکہ اوڑ کے موٹر سیکل بھی پیچھے بیٹھتی ہے تو خامد کہتا ہے تو کیا برکہ بیٹھ کے میرے پیچھے بیٹھ چاہتی ہے مجھے شرم آتی ہے تمہیں برکہ کی حالت میں لے کے جانا شرم آنے چاہیے تھی تجھے ننگے موس کو لے کے جانا فاشی کرتقاب کروانے سے بچنا برکہ بہن کے بیچاری آتی ہے تجھے شرم آتی ہے کہتا ہے مجھے دوست کیا کہیں گے تو کتنا بنیاد پرست ہو گیا ہے کتنا انتہا پسند ہو گیا ہے اور اس بہن کا رکہ آیا کہ میرے خامد نے سبر دستی میرے برکے کو اتار دیا یہ ہے اسلام اس کا نام شرم ہویا ہے اس کا نام عزت ہے شرم پڑو اخبارات میں واقع کتنے واقع آئے لاہور کا واقع ہے ایک کر کے اندر نیٹ پہ بیٹھے ظالم غرابتے ہو رہے ہیں دوستیاں لگ رہی ہیں فیس بک پہ سالا کچھ ہوتا ہے دھوکے فراد بڑا کچھ ہوتا ہے دوستی لگ گئی تیہ ہو گیا ملاقات چھوڑو اب ملاقات کرتے ہیں دوستی تیہ ہو گئی ہے محبت ہو گئی ہے پیار ہو گیا ہے عشق ہو گیا ہے گند ہو گیا ہے شیطان گھر میں آ گیا ہے ملاقات کرتے ہیں اور جب ملاقات کریے لڑکا اور لڑکی اپنے تیشلہ پوائنٹ پہ گئے پہ رابطے ہو رہے ہیں اور بعد میں بہن بھائی چرمو ہیا پھر آنکھیں جگ گئے جس کے خاطر تونے چوک میں جانا تھا وہ بھی تو کسی کی بہن نہیں ہو گی اب تیری بہن آئی ہے تمہیں غیرت یاد آگئی ہے سارا دن ساری رات سر جکائے بیٹھا رہا چلو پھر بھی کچھ شریف زادوں کی شاید نسل سے تعلق رکھتا ہو ورنہ کون شرماتا ہے کون پسرور کے لاکے کا واقعہ ہے ایک گنڈے نے اپنی بہن سے بدکاری خود کروائی کس وجہ سے بتاؤ کس وجہ سے ان گانوں کی وجہ سے ظلمت جہان کے گانوں کی وجہ سے جیسے تو نور جہان کہتے ہو اس کے گانوں کی وجہ سے میراسیوں گوئیوں بانڈوں کی وجہ سے فلموں کی وجہ سے سب کچھ ہوا کراچی میں ہمارے شیخ حافظ شریف صاحب نے ہمیں واقعہ سنایا جامیہ ابی بکر اسلامیہ کراچی کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں ماں بیٹا فتوالے نے آئے ہوا کیا ہے کہا وہ کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ماں بیٹا دونوں نے موں کھا لگیا کس وجہ سے برائی کی ماں کو مارو برائی کی جڑ کو کاتو کہتے ہیں حراجی کوئی نے کہا خامد باہر گیا ہوا ہے یورپ میں اور کہتے ہیں پیچھے تمہارا دل اسے دل بلائے رکھنا تیرا دل قرآن میں لگتا ہی نہیں تیرا دل واز میں لگتا ہی نہیں تیرا دل درس میں لگتا ہی نہیں تیرا دل میرے بھائی یاسین بلوش صاحب کی تقریف سننے کو چاہتا ہی نہیں تیرا دل اللہ کے رسول کے فرمان کو سننے کو چاہتا ہی نہیں تیرا دل فلمیں دیکھنے کو چاہے وہ پیچھے سے گندہ اڈر دے گیا گندہ اللہ وہ کس طرح آیا وہ بھی پاس آکے بیٹھ گیا فلم دیکھ لے لگا اور پھر بعد میں وہ کچھ ہوا اس سے زمین بھی کام جائے کیا بتائیں ان کو ہمارے شیخ مدینہ یونیورسٹری کے استاذ نے جو کہ جج بھی تھے انہوں نے واقعہ سنایا کہتے ہیں پہلی دفعہ عدالت میں کیس آیا ہے جب سے یہ پلید ڈش انٹینہ آیا ہے مولویوں کے بہانے خبروں کے بہانے جب سے یہ پلید آیا ہے کہتے ہیں اس وقت سے یہ پہلا کیس ہمارے پاس آیا ہے اپنی ماں کو دودھ کے اندر نشہ ڈال کے کرواتا رہا پھر بدکاری کرتا رہا ماں حاملہ ہو گئی کس مو سے واقعہ بیان کرے کس طرح بیان کرے کس وجہ سے اس گندے آلے کی وجہ سے قصور کا واقعہ ہے باپ اپنی بیٹی سے مو کارا کرتا رہا رائیوینڈ کا واقعہ ہے چھوٹی سی ماسوم پری اور کلی اپنے گھر میں ہے آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ماں باپ چھوٹی بچیوں کا لباس کیا ان کو سلوہ کے دیتے ہیں کہو نا کہ اس کو لباس تو اچھا کم از کم دو کہتے ہیں بچی ہے چھوٹی سی کوئی مسئلہ ہی نہیں پانچ چھ سال کی بچی گندہ لباس اس کو پہنایا گھر میں نوکر رکھا ہوا تھا پتہ نا نوکروں سے پردہ کونسا ہے کزن سے پردہ کونسا ہے پردہ تو مولوی صاحب سے ہے نا پردہ تو فلان فلان سے ہے کزن سے پردہ کونسا دیور سے پردہ کونسا تیرا دین ہے یہ تیرا اسلام ہے یہ تیرے فتوے ہیں یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الہم والموت دیور تو موت ہے کزن سے بھی پردہ ہے پوپا سے بھی پردہ ہے اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے اور خادم گر میں نوکر آتا ہے اس کو سپیشل کمرہ دیا ہوا ہے کمرے میں اس کو ڈش انٹینہ دیا ہوا ہے اپنا دل لگا کے رکھنا تاکہ کوئی مسئلہ نہ تمہاریے بڑھنے اچھا دل لگا رہے گا کہتا ہے اس نے کیا کیا چند دن گدرے بچی نظر نہیں آ رہی فلاش کرتے دونتے ہیں پولیس والوں کو شک پڑا اس نوکر کو پکڑ لیا گیا نوکر کو مارا گیا مان گیا کہتا ہے میں نے اس بچی سبتکاری کر کے اس کو قتل کر کے گندے نالے میں پھینک دیا ہے پھر اس بچی کا باپ چیخا لوگوں ایک تو اپنے گھر میں یہ گندہ آلہ نالانا چاہے تمہیں دنیا کی خبر ہو یا نہ ہو زمین میں فصل بوجھن بینا ہوتا ڈالنا ہوتا ہے بیگ ڈالنے ہوتے کہتا ہے دنیا جہان کی مجھے خبر چاہیے خبر سننی ہے تو کشمیر کی سن خبر سننی ہے تو افغانستان کی سن خبر سننی ہے لٹی ہوئی آفیا کی سن خبر سننی ہے گری ہوئی مسجدوں کی سن خبر سننی ہے لٹی ہوئی اقصہ کی سن خبر سننی ہے شہیدوں کی سن نئی خبریں سننی ہیں تاک شو کہتا ہے اپنے گھر میں گندگی کا اڈا نہ لانا اور دوسرا میری نصیحت ہے اپنی چھوٹی بچیوں کو بھی لباس اسلامی پہنانا اور تیسرا کسی پر بھی کبھی اعتماد نہ کرنا یہاں کہا جاتا ہے دل کا پردہ ہے دل کا پردہ بازاروں میں عوارہ گائے کی طرح گھومنے والی عورتیں دن میں چار چر دفعہ بازار میں جائیں مرد کو کہیں گی تیری لائی ہو چیز مجھے پسندی نہیں دو نمبر لے کے آگئے ہیں مہنگی لے کے آگئے ہیں جانا خود بازار میں ہے شوک اپنے پورے کرنے ہیں بے پردہ ہو کے مردوں کے سامنے وہاں خرید و فرخت ہوتی ہے خامد کے سامنے کبھی بیٹھی نہیں ہے اور وہاں دکانداروں کے سامنے سچ سجا کے جاتی ہے اور یہ شریف زادہ سربرا گر کا اپنی بیوی کو لے کے بزار میں جاتا ہے اور دکان پہ چھوڑ کے کہتا ہے تم جا کے سودے بازی اندر کرو مجھے شرمت ہی اندر آتے ہوئے اتنا شرم ہویا کب ہے کہ اپنی بیوی کو وہاں بے پردہ لے کے چلا گیا دکاندار کے حوالے کر کے چلا گیا خرید و فرخت کر تیرا اسلام کہاں گیا پھر سب کچھ ہوگا پھر نافرمانیاں ہوں گی پھر اللہ کی بغافتیں ہوں گی یہ موبائل فائدے بھی ہیں اس کے مگر ذوابت کے ساتھ مگر قانون کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بس موبائل ہے ان بچوں کو موبائل میں ترانے سناؤ ناتے سناؤ گفتگو سناؤ دل کو سکود نہیں موسیقی لگے تو فوراں ناچنا شروع کر دیتے ہیں کیا تربیت کی ہم نے اپنے بچوں کی آج جتنے بھائی بیٹے ہیں واللہ میں اچھا گمان کرتا ہوں مگر سوچ لو کو کوئی اپنا محاسبہ خود کرے مجھے پتہ نہیں رب کو پتہ ہے کس کس کے موبائل میں گانے موبائل میں گانے اور دل کو اتمنان کیا ہے میں نے جی بلوش صاحب کی شاکر صاحب کی فلاں فلاں کی تقریدیں بھی رکھی ہوئی ہیں میں نے تلاوت بھی رکھی ہوئی ہے یہ تو وہی ہوا صبح و صبح اپنی دکان پہ اپنے ٹریکٹر پہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر میں شکاری صدیس صاحب کی تلاوت لگا لی شوریم صاحب کی تلاوت لگا لی گھنٹہ گدرا دوسرا بٹن دب گیا کبالی لگ گئی اور تیسرا بٹن پھر دبا گھنٹے کے بعد گانے لگ گئے سارا دن گانے چلتے ہیں رات کو کے پوچھے اور گانے کیوں لگائے ہیں کہتا ہے صبح میں نے تلاوت لگائی تھی گھر میں بھی ہی کچھ چلتے ہیں ہمارے گھر میں تلاوت چلتے ہیں ہم تو اپنے کیبل ہم نے کنیکشن لیا ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ ہلا کو سنتے ہیں ہم تو پیگی ایم چینل پر بیٹھتے ہیں اور سارا دن گانے فلمیں ڈرامیں چلتے ہیں اور یاد کرو اس نوجوان کی کہانی جو اپنے باپ کو روکتا تھا ابو اس برائی کڈے کو گھر میں لے کے نہ آؤ اس سے گم پھیلتا ہے خبریں پڑھنی ہیں اخبار پڑھ لو اخبار پڑھ لو نہیں گھر میں یہ لانا ہے چلتا رہا معاملہ اس نے روکا ابو بہنے گھر میں ہیں اب ان کے سامنے سارا کچھ دیکھتے کھلتے ہیں یہ منع ہے کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں تم اتنا بنیاد پرس رہ گیا ہے ایک دن اسی بچے نے کیا کیا اپنے چند دوستوں کو ساتھ لیا اور اپنے گھر میں سیدھا آ گیا باپ کہتا ہے بیٹا شرم نہیں آتی بیٹھک میں بٹھاؤ ان کو اپنے دوستوں کہتا کیوں میں اندر لے کے آؤں گا کہا تیری بہنیں اندر ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہا یہ میرے دوست جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا بدکار گوئیے ان سو یہ بطر یہ نہیں دیکھ سکتے میری بہن کو اور میری بہنیں ان کو نہیں دیکھ سکتی تو میری بہنیں ان گوئیوں کو دیکھ سکتی ہیں پھر جا کے سرم آئی پھر جا کے شرم آئی پھر جا کے سمجھ آئی کچھ لوگوں کو آتی ہیں آج یہ ہماری شرم ہویا ہے بات بات پہ گانے یہ کھیت میں حل جو ہوتا رہا ہے یہ بینسو کو چارہ ڈال رہا ہے یہ بینسو کا دھوڑ دو رہا ہے ساتھ گنگنا رہا ہے گانے قرآن کیوں نہیں پڑتا حدیث کیوں نہیں پڑتا وہ جی کیسے پڑے تم آگے نہیں چلتا قرآن مشکل نہیں پڑتا ہے گانے احسان ہیں وَلَا كَبْيَسَّنَ الْقُرَانَ لِذِّكْرِ فَحَدْ مِمُدَقِر قرآن کو تو ہم نے آسان بنا کے پیش کیا تھا حدیث مشکل ہے قرآن مشکل ہے گانے احسان ہیں موبائل میں گانے آج چینہ والوں نے معاملہ آسان کر دیا ان کے لئے چار ہزار دو موبائل لے لو تین ہزار دو موبائل لے لو اس کے اندر کارڈل والو پھر اس میں گانے ڈال لو پھر فوٹو گندی دیکھتا رہتا ہے اس ظالم کو رات کو صورت ملک پڑھنا نہیں آتی آمن الرسول پڑھنا نہیں آتا آیتر کرسی پڑھنے نہیں آتی تینوں کل پڑھنے نہیں آتے درود ابراہیم پڑھنا نہیں آتا اس ظالم کو جب تک فوٹو نہ دیکھ لیں نید نہیں آتی نید نہیں آتی رات کو میسیج دیکھے جا رہے ہیں چیک کیے جا رہے ہیں پیار کی قسمیں ڈالی جا رہے ہیں تجھے پتہ نہیں غیر اللہ کی قسم حرام ہے تو شرک کرتا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی محبوب کی قسم پیار کی قسم فلان کی قسم کس نے تمہیں کہا اور پھر اس وقت تک نید نہ آئے رات باراں بھٹے ہیں اس کے پیکش شروع ہو جاتے ہیں اس کو مشوقی کی کہانیاں شروع ہو جاتے ہیں یہ واکرنڈ کا واقعہ ہے بوڑا سیال کٹ میں ہمارے پاس آیا کہ تب بچی کو میں نے مدرسے میں داخل کروایا میری بیوی فوت ہو گئی ہے بچی کو میں نے سکون دینے کے لیے مدرسے میں داخل کروایا ساتھ رابطہ کرنے کے لیے میں نے ایک عدد موبائل بھی خرید کے دے دیا اور پھر چھے ماہ بات رموٹ ملی کہ بچی مدرسے سے باگ گئی ہے مدرسے سے سیال کٹ باگ آئی وہ تو سیانہ تھا لڑکے کا باپ اس نے بچی کو زور لگا کے پوچھا اور بچی کے باپ سے رابطہ کر کے کہا میری بھی بیٹیاں ہیں حرامزادوں نے حرامزادیاں کی غلطیاں کی ہیں لے جو اپنی بچی کو بچی روتا ہوا آیا اپنی بچی کو واپس لے گیا گھر میں باندھ کے رکھا لوگوں نے کہا کب تک باندھ کے رکھے گا سمجھائے اس کو نصیشت کر بڑا سمجھائیا اس نے پھر رابطہ کیا کہتے ہیں اب گھر سے باگی ہے اور مہینہ ہو گیا ہے مجھے ملنی رہی اس موبائل کی وجہ سے اس موبائل کی وجہ سے فری رابطے میں اس کو منع نہیں کہتا حرام نہیں کہتا استعمال تو صحیح کرو کیوں اس کا غلط استعمال کرتے ہو کیوں یاد کرو اس آدمی کو صحابی رسول تھا اللہ کی رسول اسلام کے پاس آیا کہتا ہے اللہ کی رسول مجھے ذنہ کرنے کی اجازت دے دو بدکاری کرنے کی اجازت دے دو صحابہ مارنے کے لئے دوڑے اس کو تو کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطمئن روح اس کو ادن و منی اس کو میرے قریب کرو میں اس کو نصیشت کروں گا وہ قریب آیا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور زنہ کی اجازتیں مانگنے والے سوچ فکر بدکاری کی گناہ کو تلاش کیا جا رہا ہے اور بدکاری کی اجازتیں مانگنے والے کیا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے بدکاری کرے کہتا ہے اللہ کہا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن سے بدکاری کرے کہتا ہے اللہ کہا تو پسند کرتا ہے تیری بیوی سے بدکاری کرے کہا اللہ کہا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی سے بدکاری کرے کہا اللہ کہا اللہ کی رسول میں پسند نہیں کرتا میں مر جاؤں گا کہا جن سے بدکاری کی تو اجازتیں مجھ سے مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی کیوں نہیں لڑکے باگتے درتے خوف زدہ ہوتے چوکوں میں کھڑے چوراہوں میں کھڑے اب تو لڑکیاں اور یہ سکول اللہ کرے یہ سکول صفحہ حسی سے مٹ جائے جہاں پہ برائی پھیلتی ہے کیا ہوتا ہے پکنک پہ جا رہے ہیں لڑکی پکنک پہ جا رہی ہے ماں باپ کہتے ہیں بیٹی کہاں جاؤگی استاد آجتا ہے میں اس کا باپ ہوں باپ ہوں میری بیٹی ہے یہ لے کے جاتا ہے پکنک پہ اور وہاں کیا کچھ ہوتا ہے کتنی کہانیہ پکنک پہ گندے کھیل کھیلے گے برائی کے اڈے کھولے گے مر جائے استاد بھی مر جائے مطالب علم بھی انہیں شرم تک نہیں حیاء تک نہیں اللہ کا ڈر تک نہیں ہاں اچھے استاد بھی ہیں سب کی بات نہیں کرتا سمجھانے والے بھی ہیں نصیحت کرنے والے بھی ہیں پکنک پہ کیا کچھ ہوتا ہے گر سے بچی کالج میں جاتی ہے پڑھا ان کو کالج میں اور جاتی کہاں پارک سیالکوٹ میں گہری دن پارک میں گندے رابطے ہوتے ہیں فاشی ریانی کا ارتکاب ہوتا ہے اور کہاں بچی پڑھ رہی ہے یہ سیالکوٹ میں ایک ادارہ کھلا زبان سے کھانے کے لئے انگلیس زبان سے کھانے کے لئے ہم ان کے پاس کے ہم نے کہا اپنے مخلوط ماحول کیوں بنایا ہوا ہے لڑکے لڑکیاں گٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بولا اپنی زبان سے کہتا جب تک مخلوط ماحول نہ ہو انگلیس آتے ہی نہیں یہ ہے دین یہ ہے اسلام شرم و غیاء گئی زنہ کی اڈے کھلے زبان سے وہ کچھ ہوتا ہے وبائل پہ سب کچھ ہوتا ہے یہ دین ہے اور پھر اس کا نتیجہ وہی کچھ ہوتا ہے جو میں بتا چکا ہوں گھروں سے فرار لاہور کی سائمہ کیس کو یاد کرو یاد کرو لاہور کی سائمہ بی بی سے لندن پہ کیس سارا آیا نشر ہوا گھر سے بھاگ گئی کس کے ساتھ کادیانی مرزائی کسی کے ساتھ بھی بھاگ گئے بھاگنا بھاگنا ہی ہوتا ہے بھاگ گئی پھر بیچاروں کو شرم و حیاء پڑی کیا کیا جائے کیا کیا جائے اور مزے کی بات ہے اس معاملے میں سارے ایک سنی وہابی دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث اہلِ سنت عام لوگ سارے برابر سارے کام ہو رہے ہیں میرے جھالوں میں گھند فاشی ریانی بے پردگی سب کچھ ہوتا ہے ہے میری بہنوں کو لباس کی فکر اس گرمی کے موسم میں پہنے کون سا لباس پہنتی ہے اللہ اکبر برکہ پہنا ہے پتھان عورت ہے پتھان برکہ بڑا شرم و حیاء والا پہنا ہے چوڑا کھلا پہنا ہوا ہے اور گرمی کا موسم ہے جون جولائی کا موسم ہے تو مزاگ کرتے ہوئے عورت پوچھتی ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا تمہیں گرمی نہیں لگتی دستانے ہاتھوں کو پاؤں کو جرابے اور چہرہ پورا ڈانپا ہوا اس گرمی میں تمہیں گرمی نہیں لگتی اتنا ڈانپا ہوا ہے تو وہ معزز اسلام کی چانے والی عورت بولی گرمی تو لگتی ہے مگر جہنم کی گرمی اس سے بھی خطرناک ہے دوزہ کی گرمی اس سے بھی خطرناک ہے سائی ماکیس کادیانی تیچر پڑھاتا ہے کس طرح جررت ہوئی تیری غیر محرم غیر محرم کٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ماں باپ کو پتہ ہی نہیں یہ تلیم حاصل ہو رہی ہے جب تک لڑکی بھی کام نہ کرے گی وہاں رشتہ نہیں ملتا اس کے بغیر قرآن نہیں پڑی اور میرے محترم والدین اور رشتے کرنے والوں رشتے کرنے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں لڑکی پڑی ہوئی کیا ہے آگے سے کہو نا قرآن پڑی ہے بخاری پڑی ہے نہیں نہیں پڑی ہوئی کیا ہے یہ بتاؤ مسلم پڑی ابود آبود نہیں نہیں پڑی ہوئی کیا ہے مراد ٹونکل ٹونکل ٹلسال پڑا ہے کہ نہیں اے بی سی ٹی پڑی ہے کہ نہیں علیم سے اللہ نہیں آتا بی ایسے بہا سے بندوق نہیں آتی تا سے تلوار نہیں آتی جیم سے جہاد نہیں آتا میم سے مکہ نہیں آتا میم سے مدینہ نہیں آتا کوئی پروار نہیں ہے ہمیں دنیا کی تعلیم چاہئے اور وہاں غیر محرم رشتے قائم ہوئے اور پھر کیا ہوا لڑکی گھر سے بھاگ گئی ماں باپ ظلیل و خار ہو گئے کیوں پہلے اجازت دی تھی وہاں کٹھے بیٹھنے کی یہ ٹیچر ہے ٹیچر تو باپ ہوتا ہے رب نے کہا میرا پیغمبر تمہارا باپ نہیں ماں کہنا محمد ابا حد مر رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی اللہ کے نبی اللہ کے نبی یا اسلام سے بڑھ کر کوئی حیاء والا ہو سکتا ہے جب عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی تو کس طرح لی تھی درمیان میں پردہ لٹکا لیا تھا عورتوں نے ہاتھ آگے بڑھانا چاہا کہ شاید بیعت کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا لازمی تو اللہ کے رسول اور اسلام نے رکھ مول لیا کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا تو در کنار میں غیر محرم عورت کے ہاتھ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا کہاں ہے آج شرم و حیاء پیر صاحب گھر میں آئے کہا عورتیں کہیں تمہارے گھر کی کہا وہ شرم و حیاء کی پیکر پچھلے کمرے میں ہیں کہا ان کو بھی میرے سامنے لاؤ کہا حیاء والی ہیں کس طرح ان کا چہرہ دیکھو گے کہا آج چہرہ نہیں دیکھوں گا تو کل قیامت کے سفارش کیسے کروں گا اللہ کے نبی سے بھی بڑھ گئے اتنا رتبہ تمہارا ہو گیا شرم و حیاء کہاں گئی صحیح اللہ کے نبی اور اسلام نے فرمایا تصادق المصدوق نے اِذَا عَلَمْ تَحْسَحِح فَسْنَا مَا شَيْتَا جب شرم ہی آئی نہیں تو پھر جو مردی کرو جو مردی گندہ لباس پہنو ہاں ہمارے نوجوان بھائی ساتھی ہمارے سعید صاحب ہمارے فہد بھائی دیگر بھائی اگر یہ شلوات ٹکھنوں سے اوپر کر لیں نصر پنڈلی پہ کر لیں مولوی صاحب آگے پانی آیا ہوا ہے لڑکوں کو لڑکیوں کو اپنی پنڈلیاں دکھا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی خود چڑھیاں پہن لیتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کا کہے نصر پنڈلی پہ کپڑا کرو تو شرم آتی ہے پانی آگیا ہے ہوا ہے اور خود جو مردی پہن لو تمہیں حیجات تک نہیں احساس تک نہیں رب کا قرآن کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنی بیٹیوں سے کہہ دو میری بہنوں دل کو پردہ کہنے والیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے بڑھ کے کوئی تقویٰ میں ہو سکتا ہے پریزگاری میں ہو سکتا ہے دل کا بھی پردہ تھا چہرے کا بھی پردہ تھا عورتوں نے پردہ کیا بیویوں نے پردہ کیا فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ جو چلتی تھی تو امی آئیشہ کہتی ہے میری فاطمہ جب بھی چلتی ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے اللہ کی رسول آ رہے ہیں رضی اللہ عنہ اتنے چال ڈال رحمتی کائنات الاسلام سے فاطمہ تزہرہ کی ملتی تھی اور کسی نے مبالگی کیا ہے مگر اس نے بیان کیا فاطمہ وہ فاطمہ ہے محمد الاسلام کی بیٹی جس کے سر کے بالوں کو سورج کی شوائے بھی نہ دیکھ سکیں ہے تو مبالگا لیکن پردے کی بات ہو رہی ہے وہ پردہ کرنے والی تھی حیاء کرنے والی تھی وَكَرْنَفِي بُوِيُتِكُنَّا وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرْرَجَلْ جَاہِلِيَتِ الْأُولَى جاہِلِيت کی زبو زینت نہ کرنا پاؤں میں پزے پہنے ہوئے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں آوازیں نکالی جا رہے ہیں یہ ہے اسلام مرگ کیوں نہ گئی زمین میں دنساہ کیوں نہ دی گئی یہ ہے اسلام پھر بعد میں کہتی ہے یہ مرد ہیں یہ دیکھتے کیوں ہیں یہ فلاں کیوں ہیں دونوں کو اللہ کے رسول اسلام نے نصیحتے کی دونوں کو رب نے قرآن میں نصیحتے کی ہیں الحیاء شعبت من ایمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے الحیاء من ایمان حیاء ایمان سے ہے الحیاء کلوہ خیر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے فرامین ہیں حیاء ہی تو خیر ہے حیاء کیا ہے آؤ حیاء وہ تھی حیاء وہ تھی کہا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما دے ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا ابو بکر صدیقہ رضی اللہ عنہ کپڑا ہٹا رہا عمر فاروقہ رضی اللہ عنہ کپڑا ہٹا رہا میرے عثمانہ رضی اللہ عنہ شرم و حیاء کے پہ کر آئے کپڑا ران پہ ڈال لیا امی عائشہ نے پوچھا اللہ کی رسول میرا ابو آیا آپ نے کپڑا ران پہ نہیں ڈالا فاروق آئے کپڑا ران پہ ڈالا عثمان آئے آپ نے کپڑا ران پہ ڈال لیا کہا عائشہ اللہ استحیے من رجل تستحیے من حلم لائکہ عائشہ کیا اس سے میں حیاء نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں کہا ہے ہماری شرم و حیاء کونسا لباس پہنا ہوا ہے کل تک روکتے تھے ہم لڑکوں کو لباس پین شیٹ نہ پہنا ہم روکتے تھے ہم لڑکیوں نے پہنا شروع کر دیا ہے کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کون کونسے لباس پہنے ہوئے ہیں مسجدوں میں جمعہ پڑھنے آئے رکھ کے آتے ہیں ہماری پاس ٹروزر پہن کے لڑکیں آئے اوپر چادر لی ہوئے ہیں کونسا اسلام ہے یہ کونسا دین ہے یہ کونسا ایمان ہے یہ کہہ دو مومنوں سے ہیاء یہ ہے نظروں کو جھکا کے رکھے شرم و ہیاء کے حفاظت فرمائے کہو مومنہ عورتوں سے اپنی نظروں کو جھکا کے چلے پاؤں میں پذیب نہ پہنے اور تو جب تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور تم ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات بھی نہ کرنا غیر محرم سے کیوں کہیں تمہارے بارے میں کوئی مریض دل برا نہ سوچنا شروع کر دیں حسس کی باتیں ہوتے ہیں یہ مہمان واضح ہو رہی ہے اس کا نمہ اسلام ہے کوئی پردہ نہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں حیاء یہ ہے یاد رکھنا دوستو کانوں سے سوال ہوگا آنکھوں سے سوال ہوگا یاد رکھنا اس دل سے بھی سوال کیا جائے گا اللہ پوچھنے والا ہوگا ان کانوں سے تم نے کیا سنا تھا اللہ پوچھنے والا ہوگا ان آنکھوں سے تم نے کیا دیکھا تھا اللہ پوچھنے والا ہوگا اس دل سے تم نے برے خیال کیا کیے تھے ان پر عمل بھی تم نے کیا تھا رب سوال کرنے والا ہوگا او حیاء کی طریف سن لو ترمزی شریف کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سخیو من اللہ حق الحیاء دو ہزار آٹھ سو دس روایت کا نمبر جس طرح میں نے سورة محل کی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی ان اللہ یعمرو بالعدل والحسانی وعیتائی ذو القربہ رب عدل کا حکم دیتا ہے احسان کا حکم دیتا ہے قرابت داروں سے اچھا سلوک کا حکم دیتا ہے اللہ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرْ وَالْبَغْئِ فَحَاشِ سے بُرَائِ سے بُری باتوں سے سِنہ سے رب منا کرتا ہے یائزو کم لَا عَلَّكْ مْتَدَكَّرُونَ تیر مزی کی حدیث سن لو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استخیو مین اللہ حق الحیاء ایک حدیث ہی یاد کر لو قیامت کے دن چہرے روشن ہو جائیں گے ایک حدیث بھی یاد کرنے والا قیامت کے دن جو حدیث یاد کرے پھر اس کو حفظ کرے پھر اس کو آگے پوچھائے کہا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے گا حدیث تیر مزی کی استخیو مین اللہ حق الحیاء شرم کرو حیاء کرو رب سے اس رحیاء کرنے کا حق ہے صحابہ نے کہا قال قلنا يا رسول اللہ اننا استخیو الحمد للہ على ذلك ہم تو حیاء کردے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ليسا ذلك میں اس حیاء کی بات نہیں کر رہا ولکن الحیاء میں اس حیاء کی بات کرتا ہوں ان تحفظ الرأس وما ضاع وان تحفظ البتن وما خضا وان تذکر الموت والبلاء ومن اراد الاخرہ ترك زینہ الحیات الدریا ومن فعل ذلك وقد فعل ذلك ومن فعل ذلك فقط استحق الحیاء کہا حیاء تو یہ ہے سر آنکھیں جو کوئی سر کے ساتھ ہے اس کی حفاظت کر گناہ نہ کرنا ان آنکھوں سے گناہ والی بات نہ دیکھنا فوٹو نہ دیکھنا گیر محرم مرد عورت کو نہ دیکھنا آج ہماری بہنوں کو بھی شوک ہوتا ہے سپیشل پروجیکٹر ان کے لئے یہ لگتا ہے کہ آپ بھی خطیب صاحب کی فوٹو دیکھ لو انتہ فضل راسہ سر کی حفاظت کرو انتہ فضل بتنا پیٹ کی حفاظت کرو سنا نہیں کرنا شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا کس طرح نصیب ہی ہو رہی ہیں کہا کیا ہے حیاء تذکر الموتہ موت کو یاد کرو موت میں گرنا سڑنا قبر کا عذاب یاد کرو ونہراد جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینتوں کے پیچھے جاتا عورتوں سے پردہ کرو بڑی مشکل سے بھرکہ پہنویا بھرکہ بھی زیب و زینت والا پہن لیا بھرکہ بھی بازو ننگے یہ کونسا بھرکہ ہے یہ کونسا دین ہے یہ کونسی شرم ہے یہ کونسی حیاء ہے آخرت چاہنے والی عورتیں دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے جاتی نہیں ہیں ہیاء کہاں ہے رب کا ڈر ہیاء کی نظرت النعیم میں مختلف علماء کرام نے بیت اللہ کے امام کی زیر قیادت کتاب چھپی اس میں ہیاء کی قسمیں بیان ہوئی ہیں کہا سب سے پہلی ہیاء کی قسم ہے ہیاء الجنایہ وہ کونسی ہیاء ہے کہا جنت الفردوس میں جب آدم علیہ السلام سے زلطی ہوئی تو لباس اتر گیا یا بنی آدم ہم نے تو تمہیں بڑا پیارا لباس دیا شرم و حیاء کیلئے تم نے کیا کر لیا خود ہی اتر دیا جنت میں غلطی ہوئی خطہ ہوئی لباس اتر گیا تو آدم علیہ السلام بھاگے تو رب نے کہا افرار منی آدم آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو کہا لا یا رب اللہ نہیں تجھ سے نہیں بھاگ رہا بل کد حیاء من کا اللہ مجھے شرم آ رہی ہے حیاء آ رہی ہے بھاگ نہیں رہا تو اسے بھاگ کر کہاں جاؤں گا مجھے شرم آتی ہے مجھے حیاء آتی ہے ہمارا باب تو حیاء کھائے اور ہم جو مردی کرے جو مردی کرے حیاء کی دوسری قسم حیاء وہ تکثیر ہوتی ہے وہ فرشتوں کی حیاء ہے ساری زندگی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہے یا فعلون نمائی و محرود جو رب نے کہا وہی کچھ کرتے رہے اور قیامت کر فرشتے پھر بھی کہیں گے یا رب یا رب ما عبدنا حق کا عبادت ہے اللہ سبحانک تو پاک ہے ہم سے تو عبادتوں کا حق کی ادانی ہوا فرشتے کہیں گے حیاء یہ ہے اللہ تو نے جو کچھ دیا حق پھر بھی ادانی ہوا یہاں نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں سقاط بھی نہیں حج بھی نہیں خیر بھی نہیں تبلیغ بھی نہیں اوپر سے گانے فلم موسیقی اوپر سے گندہ لباس اوپر سے بے پردگی اوپر سے موسیقی اوپر سے کیبل کنیکشن یہ حیاء ہے حیاء کی تیسرے قسم حیاء والعجلال وہ حیاء کا انسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے میراج میں اللہ نے پچاس نمازیں دیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو کہا نمازیں کم کروالو آپ کی قوم نمازیں نہیں پڑھے گی پچاس سے پنٹالیس پھر نیچے پھر نہتہ کے پانچ رہ گی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی رسول دوبارہ جاؤ اور نمازوں کو کم کروالو تو کہا اب تو مجھے اپنے رب سے حیاء آتی ہے حیاء والعجلال جو قیامت کے دل اللہ کے پیغمبر بھی کریں گے قوم آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی ہماری سفارش کر دو کہا حیاء آتی ہے نوہ علیہ السلام کے پاس جائے گی حیاء آتی ہے ڈر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی ڈر آتا ہے حیاء آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گی ڈر آتا ہے حیاء آتی ہے دوستو یہ حیاء ہے حیاء الکرم بھی چوتھی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام بھی کتنے حیاء والے تھے آپ نے اپنی بیوی زینب نکاح ہوا تو آپ نے ولیمہ اپنے گھر میں کیا صحابہ گھر میں آکے بیٹھ گے سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا کچھ اٹھتے ہی نہیں ہیں اللہ کی رسول کا گھر ہے بیٹھے رہتے ہیں کھانا کھا لیا اور خود اللہ کی رسول اتنے شرم و حیاء والے تھے آپ کسی کو کہتے کہ میرے گھر سے اب اٹھ جاؤ آپ نے کہا ہی نہیں آپ دوسری طرف چلے گے بار بار آتے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جاتے ہی نہیں ہیں اللہ کی رسول نے کسی کو کچھ کہا نہیں اللہ نے قرآن نازل کر دیا جب کھانا کھالو میرے نبی کے گھر میں کھانا کھالو تو وہاں سوٹ جایا کرو میرے نبی حیاء والا ہے یہ تم سے کبھی نہیں کہے گا حیاء والے پیغمبر ماں بہنو اقوام جب لوگ غلطیاں کرتے آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تاکہ کہیں اپنی بزدی محسوس نہ کر لیں حیاء المحبہ محبت کا حیاء ماں باپ کی محبت ہے اللہ سے محبت ہے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کس طرح کریں دکھ ہی ہوتا ہے کیا تو اپنی ماں کے سامنے بچکاری کرے گا کیا تو اپنے باپ کے سامنے ابھی اتنی شرم و حیاء ہے باپ کے سامنے بچکاری نہ کریں ماں کے سامنے بچکاری نہ کریں عشق و مشوقی نہ ہو رب کے سامنے کس طرح کرتا ہے حیاء المحبہ حیاء الحشمہ خاندان کی حیاء علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے مسئلہ نہیں پوچھا بلکہ میں نے کہا مقداد تم اللہ کی نبی سے مسئلہ پوچھو مجھے مذیبہ ہوتا آتی ہے کیا اس سے غسل واجب ہے یا اس سے مجھے وضو کرنا چاہیے مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام سے میں سوال کروں حیاء اور استحقار میں کہاں میرے نوعہ فرمانیاں میرے گناہ میری بغافتیں میں رب سے کیسے مانگوں میں رب سے کیسے سوال کروں شرم آتی ہے حیاء آتی ہے یہ بھی حیاء کی قسم ہے درے اور روئے اور کام پہ اور لرزے اللہ گناہ اللہ نافرمانیاں اللہ میری بغافتیں پھر جب رب سے مانگے گا تو وہاں سو بے رہے ہوں گے پر نالا لگا ہوگا رب پھر معاف بھی کر رہا ہوگا حیاء العبودی اللہ تو مالک میں تیرا نوکر میں کس طرح مانگوں شرم آتی ہے اللہ تو میرا مالک ہے اللہ مجھے ڈھر لگتا ہے میں تیرے سامنے گناہ کس طرح کروں تو میرا مالک ہے حیاء الشرفی حیاء الشرفی والعزہ ابو صفیان نے جو حیاء کی تھی ابھی کافر تھا کیسے روم نے پوچھا اور بتا وہ جو نبی آیا ہے کس طرح کا ہے کہا دل تو چاہتا تھا جھوٹ بولو لیکن شرف اور عزت آڑے آگئی کہ لوگ کیا کہیں گے ابو صفیان جھوٹ بول رہا ہے حیاء آگئی شرم آگئی حیاء میں نفس ہے ہی لوگو کسی سے نہ ڈرو ایسے سلف صالحین بھی گدرے ہیں کہتے ہیں گناہ کرنے کو جی چاہا نہ فرمانی کرنے کو جی چاہا تو میری آنکھوں نے حیاء کی میرے دل میں آئے میری آنکھیں مجھ کو دیکھ رہی ہیں میرے کان مجھ کو سن رہے ہیں اپنے جسم کے حصوں سے حیاء نہیں کرو گے آج تو کل قیامت کے دل آسمان کرب کہے گا تم نے گناہ کیے تھے تم نے کانوں سے گناہ کیے تھے آنکھوں سے کیے تھے تمہار دل سے کیے تھے ہاتھوں سے کیے تھے انسان کہے گا نہیں یا اللہ میں نے گناہ نہیں کیے گواہ اللہ فرمائے گا میں گواہ ہوں تم نے گناہ کیے تھے اللہ نے کوئی اور گواہ چاہیے اللہ کہیں گے یہ کرامن کاتبین گواہی دیتے ہیں تو نے یہ گناہ کیے تھے کہتا ہے نہیں اللہ کوئی اور گواہ چاہیے اللہ کہیں گے سمین گواہی دے گی اس نے گواہی نہیں مانتا اللہ کہیں گے اس کی زبان پر مہر لگا دو اس کے ہاتھ بول بول کے کہیں گے اس کے پاؤں کہیں گے اس کی آنکھیں کہیں گے اس کے کان کہیں گے اس نے گناہ کیے تھے اب انسان کے جسم کے عذاب بولیں گے تو نے فلان فلان وقت گناہ کیا تھا تو بندہ کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اور تمہیں تو بولنے نہیں آتا تھا آج تم میرے خلاف گواہی دینے والے کیسے بن گے اس رب نے بولنے کی ہمت دی ہے جس نے آج ہر چیز کو بولنے کی طاقتی ہے اس بے شرمی کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں نافرمانیاں ہوتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے شرم چلی جاتی ہے حیات چلی جاتی ہے کہاں شرمو حیات دوگلی پلیسیاں منافقتیں چل رہی ہیں گروں میں سارا کچھ ہے گانے بھی فلمیں بھی ڈرامے بھی تلافتیں بھی دروس بھی بڑا کچھ ہے یہ دوگلی پلیسیاں یہ منافقت ہے رب کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں ربی الول آئے گا جنیاں لگا لیں گے محرم آئے گا اور کالے کپڑے پہن لیں گے ہم سب کے ہیں جو سب کا ہو وہ رب کا نہیں ہوتا رب کا وہی ہوتا ہے جس کے سارے نہیں ہوتے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا ہے مولوی سب تقریح کریں وہاں بھی سپیکر آ گیا وہاں بھی سارا کچھ آ گیا اور وہاں آئے کوئی گوئیہ میراسی میرا سپیکر وہاں بھی حاضر ہے میرا سونڈ وہاں بھی حاضر ہے نہیں تیرا سونڈ ایمان والوں کے لیے تیرا سونڈ دو عید والوں کے لیے تیرا سونڈ رب کے قرآن کے لیے ہونا چاہیے ملادتے مت کر میں رجحال ہے بینڈ باجے کے بغیر بھی شادی بینڈ باجوں والی بھی شادی رکس و موسیقی والی بھی شادی حلال کے مائی ماشاء اللہ کم آ رہا ہو شرم تک نہیں آتی تنخواہ لیتا ہے چوک میں کھڑا ٹریفرک پولیس کا کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں سے رشوت وصول کر رہا ہے پوچھا تنخواہ کتنی ہے کہتا ہے بیس آزار کا گزارہ کیسے ہوتا ہے کہ تنخواہ بیس آزار ہے اوپر اللہ کا بڑا کرن ہے شرم نہیں حیاء نہیں رشوت کو کرپچن کو نافرمانی کو حرام کمائی کو کہتا ہے اللہ کا کرن ہے حرام کماتا ہے کوٹھی پہ لکھتا ہے حادہ من فضل ربی اتنا ظلم اتنے زیادیاں گھروں میں ماں کے سامنے لباس کونسا پینا ہے باپ کے سامنے اس بیٹی لباس کونسا پینا ہے کٹھے بیٹھے ہوئے ماں بہن بیٹی بیوی سارے کٹھے بیٹھے ہیں کیبل لگا ہوا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں فلمیں دیکھی جا رہے ہیں عشق و مشوقی ہے درامے مر جائے تو اس سے بہتر تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے ماں مین اب دن یا موت و یا ما یا موت وہا غاشل لرائیت لم یرے رائیت الجنہ وہ گھر کا سربراہ جو متقی بھی ہوگا میرے اکرم زاہد بھائی نے آپ کے سامنے بٹی صاحب نے تقویٰ کے بارے میں درست دیا متقی بھی ہوگا نمازی بھی ہوگا پرہزگار بھی ہوگا حاجی بھی ہوگا دیندار بھی ہوگا گھر کی اندر کیبل کنیکشن لاکے دیا فلمیں چلتی رہی ڈرامیں چلتے رہے ڈیشن ٹینہ لاکے دیا موسیقی اور بینڈ باجے چلتے رہے مر گیا اس حالت میں مسلم کی حدیث ہے یہ نمازی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے خوشبو نہیں پا سکے گا آؤ اپنے اندر خیاء پیدا کریں اپنے اندر شرم پیدا کریں اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف کھائیں کس طرح شرم و حیاء آ سکتی ہے خوف اور ڈر کس کا اللہ کا توحید والوں کس کا ڈر نہ قبر کا نہ شجر کا نہ بت کا نہ کرسی کا نہ مندر کا نہ پولیس کا نہ کسی اور کا نہ حکمرانوں کا نہ امریکہ کا نہ یو اینوں کا نہ کرسی والوں کا کس کا ڈر اللہ کا ڈر اللہ دیکھ رہا ہے رب دیکھ رہا ہے اللہ اور فرجتے نوٹ کر رہے ہیں ایک ایک بات نوٹ ہو رہے ہیں قرآن پاک میں آتا ہے قرآن میں آتا ہے سورة الگاشیہ کی آخری آیات میری بہنوں غور سے سن لو اللہ کہتے ہیں آنا تو تم نے ہمارے پاس ہے گانے سننے والوں فلمیں دیکھنے والوں میرج غالب مخلوط محول بنانے والوں اللہ کی نافرمانیاں کرنے والوں بے پردہ گومنے والی یورتوں آنا تو تم نے ہمارے پاس ہے پھر ہم تمہارا حساب لیں گے درس ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں پروگرم ہوتے ہیں جس طرح آئے ویسی واپس چلے گے مبائل سے گانے نہیں مٹھائے توبہ نیکی معافی نہیں مانگے ذرہ نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی ذرہ گناہ کیا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا فَوَا رَبِّكَا نَسْأَلَنَّهُمَ جْمَحِينَ رب کی قسم رب کی قسم تم سے ایک ایک چیز کا سوال ہوگا کیا ہے تیاری کیا جواب دوگے اللہ کو ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے رستے میں ایکسیڈنٹ دیکھا موت کے قریب تھے لوگ اور گالی میں گانے لگے ہوئے تھے ہم نے کہا بند کر دو اور ڈریور کہتا ہے اور انچی آواز کرو اتنا کہا اور وہ فوت ہو گیا مدینہ دیبہ میں حضب دال میں مر رہا ہے کلمہ نصیب نہیں ہوتا پاس دادر کلمہ پڑھتے ہیں کہتا ہے یا دکتور انہی لمستہ تے انا تکلہ بھائی ہڈی کلمہ کوشش بڑی کرتا ہوں میری زبان پہ کلمہ آتے نہیں درو کہ شکل کہیں بدل نہ جائے درو کہ کہیں قبر میں منکر نقیر کے سوالوں کے جواب بڑے کٹھن ہوں گے درو کہ کہیں قبر پیچھے ہٹ کے ہمیں دبائی نہ دے درو کہ کہیں جنازہ ہی نصیب نہ ہو درو سعید بن ماہ شہید ہوئے کہا ہاد اللہ تحرک اللہ العرش یہ وہ ہے جس کی موت پہ ربکارش کانپا ربکارش کانپا ستر ہزار فرشتوں نے اس کا جنازہ پڑا لیکن اِنَّا لِلْقَبَرِ زَغْتَا قبر دباتی ہے لَوْ نَجَا خَدُمِنْ زَغْتَةِ قَبْر لَنَجَا سَعْدُبْنُ مَا آز اگر کئی قبر کے دوبانے سے ڈرتا بچتا تو میرا ساتھ بچتا قبر تو سب کو دبائے گی یہ گانوں کی یہ فلمیں کی یہ بے پردگی یہ بے حیائی کی عشق و مشروع کی کی سزار نہیں ملے گی کل دوبا کرلوں گا برسو دوبا کرلوں گا بتانے کس وقت موت آجا نہیں ہے فرشتے ماریں گے پیٹ پہ ماریں گے چہرے پہ ماریں گے یادرِ بونہ وہ جوہا ہوں وہاں دوبارہ ہوں پھر کہے گا حَدْتَعِزَاجَا وَحَدَهُمُ الْمُوتِ قَالْ رَبِّرْ جِعُونَ اللہ موقع دے میں داڑی بھی رکھوں گا میں پردہ بھی عرد کرے گی پردہ بھی کرے گی گھر سے گند نکال دوں گا فیلمیں نہیں دیکھوں گا اللہ موقع دے رب کہے گے کلہ اِنَّا قَالِمَا موقع سارے ختم ہو گئے علم تکن آیا تھی کہ تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے کہ آواز نہیں ہوا تھا کہ خودبہ نہیں ہوا تھا اور گوگا گاؤں کے رہنے والوں کیا اُدھر پیش کرو گے اللہ کے سامنے سعید صاحب ہمارے بھائی پروگرم کرواتے درس کرواتے اُدھر کیا پیش کرو گے رب کو کیا جواب دو گے درس ہوتے رہے خودبے ہوتے رہے وہاں سنائے جاتے رہے ہم نے کہا گل محمد نہ جنبت زمین جنبت نہ جنبت گل محمد نہ جنبت ہم بدلنے والے نہیں یاد کرو اللہ کا قرآن یا اُمَتُ بِلَسْ شَرَائِ سارے راز آشکار ہو جائیں گے قیامت کے دن یہ بند کمروں میں کیا کرتا رہا یہ کون سے گناہ کرتا رہا کوئی دیکھنے رہا ہے کوئی یوسف علیہ السلام کی طرح کہنے والا مَعَذَ اللَّهِ عزیزِ مصر کی بیوی تم نے اپنے ربوں پر کپڑا ڈال لیا ہے میرا رب تو زمین کی تہہوں میں بھی دیکھنے والا مَعَذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ ہے کوئی گناہ سے بچنے والا یا اُمَیدٍ روز گناہ ہوگو ہمارا کیا بڑے گا ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے پکڑ ہوگی اِنَّا بَتْ شَرْبِّكَ لَا شَدِيد اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَا وَاقِ کہتے ہیں بودھوں کا کام داڑیاں رکھنا ہے ان بودھوں کو تو پتہ ہی نہیں دنیا کہاں رہتی ہے اور بودھیں عورتوں کا کام نماز پڑھنا ہے اور جوانوں موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے اگر کسی نے جوانی میں بھی توبہ نہ کی تو کہاں جائے گا ہاں سچے دن سے توبہ کرو اور معافی منگ اور اس تغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو ورنہ وہ جہنم کی آگ تُسْقَ مِنَای نِنْ آنِیہا وہ رشاہ ہوگا جو تمہیں پلایا جائے گا گناہ گارو گناہ فرمانو یُسْقَ مِن مَاِنْ صَدِين یَتَجَرَّهُو وَلَا يَكَ تُو يُسْقَ وَيَاتِهِ الْمُوتُ مِنْ كُلِّ مَكَان وَمَا هُوَا بِمَيِّد ریشہ کھولتا پانی پلایا جائے گا کہاں گونٹ گونٹ پیے گا نگل نہیں پائے گا اور ہر طرف سے اس کو موت دخائی دے گی مگر موت نہیں آئے گی سُمَّلَایَا مُوتُ فِيَا وَلَایَا ہِيَا ہم کب دوبا کریں گے ہم کیوں زید کر رہے ہیں ہم کیوں تکبر کا شکار ہیں ہمارے کپڑے ٹکنوں سے نیچے کیوں ہماری دھڑیاں چہرے پی کیوں نہیں ہم مسجد میں کیوں نہیں آتے ہماری عورت پردہ کیوں نہیں کرتی ہمارے گھر میں گانے کیوں ہمارے گھر میں موسیقی کیوں ہمارے گھر میں ناچ گانا کیوں مخلود محول کیوں کیوں نہیں رب سے ڈر لگتا وہ دوزہ کی آگ جہاں پتھر ہی دن ہوں گے جہاں دھوڑ کانٹے نکلنے پڑیں گے مَا سَلَقَ كُمْ فِي سَكَر کیوں جہنم میں آئے ہو نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اتنے سخت سخت عذاب ہوں گے حتیٰ کہ دوزہ کی کہیں گے وَنَا دُوْيَا مَالِكَ لِيَقْدِ عَلِيْنَ رَبُّ قَالَا اِن مَكُمَّا قِسُونَ اُدْرُوْغَ جَهَنمَ رب سے کہو ہمیں مار ہی دے اس سے تو موت بہتر ہے یہ چند دن کی زندگی عیش کر لو موجے کر لو کہو کہ تقریر کر کے چلے گے ہم نے اپنی مردی کرنی ہے یہ دیڑ منٹ کی زندگی وہ پچاس ہزار سال کا دل آؤ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں اور معافی مانگیں استغفار کریں اور بھائیو موبائل سے گانے ڈیلیٹ کر دینا نمازوں کی پبندی عورتوں سے پردہ اس سارے کام شروع کریں گے تو اللہ توبہ قبول کر لے گا اور حدیث میں آتا ہے پچھلے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا اور جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل ڈالتا ہے تو کہ انشاءاللہ آج کے بعد اپنی عورتوں سے پردہ کرو گے انشاءاللہ اپنے موبائل سے گانے ڈیلیٹ کرو گے انشاءاللہ شرم و حیاء کے پیکر بنو گے انشاءاللہ فلم و گانوں کا بائی کٹ کرو گے انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھو گے انشاءاللہ ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی تفیق ادا فرمائے فہد بھائی کی دادی محترمہ بیمار رہتی ہم کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کو شفاء کاملہ آجل ادا فرمائے اور بھی ساتھیوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اللہ ان کے گھر والوں کو قریبیوں کو شفاء کاملہ آجل ادا فرمائے میرے شیخ میرے بھائی تشریف فرما ہیں یاسین بلوج حافظہ اللہ آپ کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع بے گفتو کریں گے وآخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين